السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیری و تافت کے ساتھ ہو گیا یہ انشاءاللہ عزوجل آج کی اس وڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 105 پڑھیں گے اور پید نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 253 یعنی دو سترہ پنوہ پیج ہم آج ہو گیا انشاءاللہ اور امید ہے کہ اسی طرح ایک پارٹ میں ایک یا دو دو پیج کر کے انشاءاللہ اس کتاب کو جلد از جلد آگے بڑھائے جائے اور جلد سے جلد اس میں آگے کے جو اسباق ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائے تو آئیے اس سے پہلے کافی انپورٹن انپورٹن ٹاپک گزر چکا اگر آپ کنٹینیوزلی دیکھ رہے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور جنہوں نے نہیں دیکھے تو وہ پہلے پچھلے پارٹ دیکھے تاکہ آگے والی بات سمجھنے میں آسانی ہو دیکھا اب اس میں پڑھیں گے ہم کہ جنوب کے حکم جنوب یعنی جو ناپاک شخص ہیں ناپاک انسان مرد اور عورت دونوں آگئی اس میں جنوب یعنی جو ناپاک اب اس کے لیے کیا حکم ہے کیا اس کے لیے صحیح ہے کیا غلط ہے دیکھیں ایسے مرد اور عورت کو جن پر گسل فرض ہو گیا جنوب کہتے ہیں اور اس ناپاکی کی حالت کو جنابت کہتے ہیں کہتے ہیں حالت جنابت میں تو وہی ناپاک جنوب خواہ مرد ہو یا عورت جب تک گسل نہ کرے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا نہ قرآن شریف پڑھ سکتا ہے نہ قرآن دیکھ کر تلاوت کر سکتا ہے نہ زبانی پڑھ سکتا ہے نہ قرآن مجید کو چھو سکتا ہے نہ کعبہ میں داخل ہو سکتا ہے نہ کعبہ شریف کا تواف کر سکتا ہے یہ کوئی بھی کام اس کے لئے جائز نہیں ہے کب تک جب تک کہ وہ گسل نہ کر لیں ٹھیک ہے چونکہ گسل فرض ہو گیا ہے نا اس پر مسئلہ اب گسل کب فرض ہوتا ہے وہ سب چیز ہم پڑھ چونکے پچھلے بیانوں میں کہ جنوب کو ساتھ کھلانے اس کا جھوٹا کھانے یعنی اس کا جو بچ جائے ٹھیک ہے وہ کھانے اس کے ساتھ سلام و مسافہ اور معانکہ سلام السلام علیکم جو سلام کرتے ہیں مسافہ ہاتھ ملانا معانکہ گلے ملنا ٹھیک ہے کرنے میں کوئی حرج نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب کوئی جنوب کو چاہیے کہ جلد سے جلد گسل کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر اور کتہ اور جنوب ہو یعنی ناپاک انسان ہو اب وہ لوگ گھوڑ کریں یہاں پر جن کو صرف نماز کا کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مطلب کہ اگرچہ وہ بھی ایک ناپاکی ہی ہے ہے نا اور گسل فرض ہو گا ہے تو وہ تو عین ناپاک ہے پورا ہی ناپاک ہے وہ جب تک گسل اتارے گا نہیں تب تک وہ پاک نہیں ہوگا تام طور پر لوگ نہیں کہتے چھانٹے اڑ گئے یا یہ ہے وہ ہے میں پاک نہیں ہوں نہیں آ سکتا وہ آ نہیں سکتے اور خود کے گھر میں اب وہ خود کوہر کرے کہ کیا ان کے گھروں میں برکتیں رحمتیں آئے گی یا نہیں آئے گی اسی طرح ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ فرشتے تین شخصوں سے قریب نہیں ہوتے ایک کافر کا مردہ دوسرے مخلوق یعنی عورتوں کی رنگین خوشبو استعمال کرنے والا ٹھیک ہے اور تیسرا کون جنوب آدمی مگر یہ کہ وضو کرے دیکھیں مسئلہ حیض و نفاس والی عورت یا ایسے مرد عورت جن پر گسل فرض ہے اگر یہ لوگ قرآن شریف کی تعلیم دیں یعنی سکھائیں تو ان کو لازم ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک لبس پر سانس توڑ کر توڑ توڑ کر پڑھائیں مثلا اس طرح پڑھائیں کہ الحمد پڑھ کر سانس توڑیں پھر الحمد للہ پڑھ کر سانس توڑ دیں پھر رب العالمین پڑھیں ایک سانس میں پوری آیت لگاتا رننا پڑھیں اور قرآن شریف کے الفاظ کو ہجے کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں یہ بھی کب جب مندلہ کہ وہ بغیر چھوئے موزبا نہیں پڑھائے گا چھو تو نہیں سکتا ٹھیک ہے قرآن مجید کے علاوہ اور دوسرے وظیفے کلیمہ شریف دروش شریف وغیرہ کو پڑھنا جنوب کے لئے بلا کراہت جائز یعنی کوئی اس میں کراہیت کوئی مقروح والی چیز نہیں بلکہ مستحب ہے جیسے کہ حیض و نفاظ والی عورت کے لئے قرآن شریف کے علاوہ دوسرے تمام اسکار و وظائف ذکریں وظائف یعنی وظیفے پڑھنا جائز و درست بلکہ مستحب ہے اب دیکھیں معذور کا بیان اب یہ چیزیں تو گزر گئی نا گسل کا معاملہ معذور یعنی جو عذور والا ہے مجبوری ہے تکلیف میں ہے بیمار ہے ٹھیک ہے جس شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو جیسے پیشاب کے کترے ٹپکنے یا دست آنے یعنی جو ٹویلٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دست آنے یا استحاذہ کا خون آنے کے امراض کے ہو یعنی اس طرح ہو کہ ایک نماز کا پورا وقت گزر گیا اور وضوک کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا تو ایسے شخص کو شریعت میں معذور کہتے ہیں یعنی یہ لگاتا ہے شروع ہی رہے جیسے خون ٹپا کرائے ٹھیک ہے یا پھر جو بھی ہے بیماری پیشاب کے ٹپکے کتر ہیں تو ایک نماز کا پورا وقت چلا گیا یعنی جیسے فضر کا نماز کیسے ابھی پانت بجے سے وقت شروع ہے اور فضر کا وقت ابھی رہے گا صورت نکلنے تک ٹھیک ہے اس طرح زہر کا وقت نکل دورہ ایک بجے سے چار بجے تک تو یہ ایک وقت پورا نماز کا گزر جائے اور وہ حضور اس کا رہے ہی تو یہ اس کو شریعت میں معذور کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کسی نماز کا وقت آ جائے تو معذور لوگ وضو کریں اور اسی وضو سے جتنی نمازیں چاہیں پڑھتے رہیں اس درمیان میں اگرچہ بار بار کترہ وغیرہ آتا ہے مگر ان لوگوں کا وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ اس نماز کا وقت باقی رہے یعنی ایک وضو سے جتنی نمازیں چاہے پڑھ لیں جب تک ایک نماز کا وقت جیسے ہی دوسری نماز کا وقت آئے گا تو ان کو واپس سے وضو بنانا پڑے گا اور جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہو گیا ان لوگوں کا وضو ٹوٹ جائے گا دوسری نماز کے لئے پھر دوسرا وضو کرنا پڑے گا یہ کون لوگ جن کا ایک پورا نماز کا ایک پورا وقت ایسے گزر جائے کہ وہ اسی بیماری میں ہو تب جا کے ان کو شریعت نے یہ آسانی اور ان کے لئے یہ سہولت دی ہے کہ اب وہ ایسا نہ کرے کہ اب وضو بنایا مل لیجے کہ پھر پیش آپ کا کتر آگیا پھر وضو بنایا پھر آگیا تو بار بار وضو بنائے گا تو نماز کب پڑے گا جاہر اسی بات ہے شریعت نے اس عذر کو دیکھتے ہوئے کہ ایک پورا نماز کا وقت گیر لیتا ہے ایسا عذر ہے خون ٹپک رہا ہے یا پھر درد کوئی ایسی تکلیف ہے پیش آپ کے کترے یا ریخ کھاری جو جاتی ہے گیس وغیرہ کی پرابلم ہے وہ ہوتا ہی رہتا ہے معاملہ پورے ایک وقت دیکھیں نماز کا ایک وقت یعنی تقریباً فجر کا بھی اگرد دیکھے نا تو اگر پونے پانس سے وقت شروع رہے فجر کا پونے پانس سے پونے چھیں سوا چھیں کو اگر مکرو وقت ہے سوا کلک یہ پورا فزر کا وقت ہے زہر میں ایک سے چار چار کلک اثر کا ایک کلک کا وقت ہوتا ہے پورا مغرب کا ایک گھنٹے کا وقت ہوتا ہے عشاء کا تو پورے اب کوئی بھی ایک نماز کا وقت وہ لگ رہا ہے کہ وہ پورا گزر گیا اسی عذر میں اسی تکلیف میں اسی بیماری میں تو اب یہ صاحب معذور ہے یعنی عذر والا ہے ٹھیک ہے شریعت کا بھکم ہے کہ اب وہ بار بار وضو نہ کرے بلگے ایک بار وضو کیا اب وہ نماز پڑھ لیا یہ ہے کہ جیسے جس نماز کے لئے جیسے زہر کے لئے وضو کیا زہر کی نماز پڑھ اس کے بعد نیفل وغیرہ جو پڑھ لینا چاہے پڑھ لے اسی وضو سے لیکن جیسے چار بجے اثر کا وقت شروع ہوگا اٹومیٹکلی اس کا وضو تو ٹوڑیا گا بے اثر کے لئے نیا وضو بنانا ہے کیوں کہ یہ شریعت کی طرف سے حکم ہے کیونکہ وہ عذر والا ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے اگرچہ کوئی وضو ٹوٹنے والی چیز نہ پائی جائے نئی نماز کا وقت داخل ہوتے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اب انشاءاللہ عزو جل اسی سے متعلق اور بھی مسئلے وہ پارٹ نمبر اکسو چھے میں ہم یہاں سے پڑھیں گے